موسیقی نمستے دوستو میں ہوں شاہل آپ نے لاؤگن کیا ہے انڈیا سمجھا اگر آپ کو ہماری ٹیم کی محنت پسند آئے تو چینل سسکرائب کر ہمیں اور حمد دیں دھنے بات مکہ منتری یوگی عدتنات نے سیتہ پور کے بیدیا گین میں آروجی گرام سوراج ابھیان کے تحت کاری کرم میں اکتیس رکھے کی پیالیس یوجناو کا لوکرپن افسی لیناس کیا مکہ منتری نے اسی کاری کرم کے تحت چائنے تین سو اٹھارہ گرام پدھانوں سے بھی سیدھا سمبات کیا اس کے بعد پدھان منتری بمورا گاب میں بھی گئے اور جنتہ کی سمجھائیں سن ان کے تدکال نیٹ پر کے لیے کہا پدھانوں کو کے دور راجی سرکار کی یوجناوں سے جنتہ کو فائدہ پہنچانے کا آگرے کیا انہوں نے کہا کہ سرکار کی یوجناوں کا کیندر بندو گام ہے اس کے لیے ان کا جنتہ تک پہنچنا بہت جروری ہے سی ایم نے سرکار کی دورٹنا بیما یوجنا کے بابت کہا کہا کہ مات تین سو بیالیس روپے سالانہ کس دے کر چال لاکھ کا بیما کروائے جا سکتا ہے انہوں نے پچھلی یوجناوں کے جنتہ تک نہ پہنچنے کے لیے پھر کی سرکاروں کو دوسری پہایا ساتھ ہی انہوں نے سیٹا پھر کو ساگٹ دیتے ہوئے تین سو بیاسی کروڑ ادھو لگانے کی بار کہیں مسکل سے تین سو بیالیس روپے سالانہ دینے پر چار لاکھ کی سرکسہ کی گارنٹی دیتا ہے چار لاکھ اس پریوار کو مل جائے گا تین سو بیالیس روپے کتنا ہوتا ہے پہلے کی سرکاروں کے ایزینڈے میں گاؤں نہیں تھا گریب نہیں تھا کسان نہیں تھا نوزوان نہیں تھا جلد بنچت نہیں تھا ان کے ایزینڈے میں جاتی تھی پریوار تھا مجھے لگتا بہت بڑا 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 سو کروڑ کے لاغت سے جسے دیوپ کو یہاں بننا ہے جو کوالی ہوتا ہے آپ کے کھیت میں اس کوالی سے کوالی کا بھی مکہ منتری نے کہا کہ پیدا منتری عواز یوجنا کے انترکت عواز دیے جائیں گے تتاہ سچ بھارت میسیج کے تحت تین سو اٹھارہ گاؤں کو پندرہ اگز دو ہزار اٹھارہ تک اوڈی ایف کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ مہتمہ گادی جی کے سپنے کو ساکارت کرنے کا کارے صحیح معینہ میں پڑا منتری نرد موڈی جی نے کیا ہے مکہ منتری نے اس افسر پر گوینی یوجناوں کا سلیناس ایبلو کو پندر کیا ساتھی انہوں نے پیوین بیواغ کو دورا لگائے گئے اس جولوں کا بھی ابلوکن کیا انہوں نے جنپت کے اوڈی اے گھر سے گاپ کے پدھانوں کو سالوڑا کر سم مانت کیا تتہ پانچ دن بھی امچنوں کو ٹرائی سائیکل بھی پدا کی اس افسر پر انہوں نے مکہ منتری سامونک بیواغ یوجنا سادی انودان یوجنا کے چھے لاوہ سیو تتہ نشل بورنگ یوجنا کے دو لاوہ سیو کو سوکتی پتر پدا کیا پردھان منتری آواز یوجنا میں اکیلے سیتاپور جنپت کو ستر ہجار سیدک آواز پردھان منتری آواز یوجنا کے انتر ایک ورس میں اپلپت ہوئے ہیں کتنا بڑا کارے ہوا ہے تیج نے کہا ہے دوہزار بائیس تک ہر گھر کو ہر بیکٹ کو سر ڈھکنے کے لئے چھت دیں گے اس کا مطلب دوہزار بائیس تک ہر پریوار کے پاس اپنا ایک پکا آواز ہوگا بھشتہ چار اپنے آپ دور ہوگا جب پیسہ ساسن کا سیدھے کسی گریب کے پاس جائے گا جو بیچ میں بچولیہ سنسکر کی سنابت ہو جائے گی اور جب بچولیہ سنابت ہوں گے تو ساسن کی یوجنا گریب سی ایم یوجی نے ایک سال کے مخیطہ سیتاپور جنپت میں پدھان منتری آواز یوجنا کے تحر ستر ہزار گھروں کے بن جانے کی بات کہی ساتھی انہوں نے کہا کہ پدھان منتری موڈی کے کتھن کے مطابق دو ہزار بائیس تک پر چھت ہوگی سی ایم نے بتایا کہ جب جنتہ کا پیسہ اب سیدھے جنتہ تک پہنچ رہا ہے بچولیہ کو کوئی بیچ میں کام نہیں اس لیے بھشتہ چار نہیں چل پائے گا جنپت 38 گاہ سورا یوجنا کے انترگر چنے جانی کی پسندسہ کرتے ہوئے سی ایم نے پدیش میں اسے سب سے بڑی سنکھیا بتایا لیکن اس بات کو جانتے ہوں گے کہ گاؤں کے اندر بندو بکاس کا بن سکے یہ پہلی بار ہو رہا ہے پہلی بار گاؤں کو کیندر میں رکھ کر کے بکاس کی یوجنہ سیدھے گرام پردھانوں کے کھاتے میں جانا ہے آئیو میں نا پورے پردیش کے اندر اکید سیتاپور گاؤں ہے سیتاپور جنپت ہے جس کے تین سو اٹھارہ گاؤں گرام سراج ابھیان کے پہلے چرن میں آچھا دیت ہوئے ہیں پردیش میں اتنے گاؤں کی گاؤں کی گاؤں کی